الکزار آف سیگوویا سپین کے قدیم شہر سیگوویا میں قائم یہ عظیم تاریخی ورثہ جو کہ ایک پہاڑی چٹان پر بارویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا جب اس علاقے میں الفانسو بادشاہ کی حکومت تھی یہ کلا سپین کی تاریخی امارات میں اپنی خوبصورتی اور محلے وقوع کی وجہ سے خصوصی شہرت کا حامل ہے اگرچہ اس کی تعمیر کلے کے طور پر کی گئی تھی لیکن اسے بعد ازاں شاہی محل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا جبکہ یہی تاریخی امارت ملٹری اکیڈمی کے طور پر بھی سپین کی حکومت کے زیرے استعمال رہی میرانڈا کیسل بیلجیم بیلجیم کے تاریخی حسن کے زامن اس کلے کا شمار بھی دنیا کی خوبصورت ترین تاریخی امارات میں ہوتا ہے جو کہ انیسویں صدی عیسویں یعنی اٹھارہ سو چھے سٹ میں تعمیر کیا گیا اور آج سیاہوں کے لیے ایک دلچسپ اور پرکشش مقام کے طور پر اپنے آپ کو منواتا نظر آتا ہے ونڈسر کیسل انگلینڈ برطانیہ کی کاؤنٹی آف برک شائر میں قائم یہ شاہی محل بھی پورے قد کے ساتھ کھڑا گزشتہ کئی صدیوں سے دنیا بھر کے سیاہوں اور ماہرین اثار قدیمہ سے اپنے حسن کا خراج وصول کر رہا ہے اسے برطانیہ کی طرز تعمیر کا شاہکار ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جس میں بیق وقت پانچ سو افراد کی رہائش کی سہولت موجود ہے یہ کلا بھی برطانوی طرز تعمیر کے ایک شاہکار کے طور پر سیاہوں کی توجہ اپنی جانب کھینچنے میں کوئی سانی نہیں رکھتا جس کی تعمیر چودویں صدی عیسوی میں انگلینڈ کے مشرقی علاقے سوسیکس میں ہوئی بظاہر پانی کے درمیان کھڑے نظر آنے والے اس کلے کی خوبصورت گزرگاہوں سے ہو کر جب اس کے اندر داخل ہوا جائے تو انسان خود کو بھول بھلائیوں میں محسوس کرتا ہے اس کلے کا شمار دنیا کے قدیم ترین کلوں میں ہوتا ہے لیکن خصوصی حفاظت اور مضبوط طرز تعمیر کی بدولت یہ آج بھی دیکھنے میں نیا نظر آتا ہے اس کلے کی تعمیر کا آغاز اگرچہ نوی صدی میں ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دور میں اس میں اضافے ہوتے رہے اور آج یہ کلہ پانچ سو ستر میٹر طویل اور ایک سو تیس میٹر چڑائی کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے کلکینی کیسل آئرلینڈ آئرلینڈ کے علاقے کلکینی میں ایک معروف حکومتی رکن ویلیم مارشل نے ایک آبی گزرگاہ پر گیارہ سو پچانوے میں اس کلے کو تعمیر کر آیا جو کہ آج آئرلینڈ کی مصروف ترین تفریقہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس کلے کے وسیع سبزہ زار اور مخصوص طرز تعمیر سیاحت اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک خاص کشش رکھتی ہے کونوے کیسل ویلز یونائٹڈ کنگڈم اس کلے کو ایڈورڈ ون نے تیرونی صدی میں اپنی برطانوی فتوحات کے دوران تعمیر کر آیا یہ ایڈورڈ ون کی تعمیرات میں سے ایک ایسا کلہ ہے جس کے آت ٹاورز پر اس قدر خرچ کرنا پڑا کہ انہیں اس دور کے مہنگے ترین ٹاورز تسلیم کیا گیا یہ کلہ یورپ کے چند ایک قدیم ترین اساساجات میں سے ایک ہے جس کو گیارویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا اور پھر بعد ازاں چودویں صدی میں اسے مزید وسط دی گئے آسٹریہ کے اس کلے کی انفرادیت یہ ہے کہ اسے سالزبرگ کی بلند پہاڑی پر دو سو پچاس میٹر یعنی آٹھ سو بیس فٹ لمبائی اور ایک سو پچاس میٹر یعنی چار سو نوے فٹ چوڑائی کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا یہ یورپ میں کرون وستہ کا سب سے بڑا کلہ تسلیم کیا جاتا ہے نیوش وینسٹائن کیسل جرمنی جرمنی میں بویریہ کی پہاڑی کے دامن میں تعمیر ہونے والا یہ کلہ بھی خاص طور پر تاریخ کے طالب علموں اور سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے توجہ کا حامل ہے اس کلے کو اٹھارہ سو چھاسٹ میں عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا تھا اور آج تقریباً تیرہ لاکھ افراد ہر سال اس امارت کے حسن سے محضوظ ہوتے ہیں مونٹ سینٹ میچلز فرانس فرانس میں ایک جزیرے کے ساحل سے تقریباً ایک کلومیٹر فاصلے پر قائم یہ کلہ سطح سمندر سے تین سو ایک فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا جو کہ یونیسکو کے عالمی ورسے میں شامل ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہاں پر ہر سال تقریباً تیس لاکھ افراد اس کلے کی انفرادیت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں ناظرین گرامی اگرچہ یورپ ہی نہیں بلکہ ایشیا اور دیگر بریازموں میں بھی قدیم زمانے کی ایسی کئی امارات اور کلہ جات موجود ہیں جن کو دیکھ کر اکل انسانی حیران رہ جاتی ہے لیکن آج ہم نے آپ کے لیے محض یورپ کے ان چند کلہ جات پر اکتفا کیا ہے جبکہ آئندہ کسی ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایشیا کے مختلف ممالک میں پائی جانے والی ان تاریخی امارات پر مبنی ویڈیو بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں جو کہ صدیان گزرنے کے باوجود ہر آنے والے کو اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سناتی ملتی ہیں